دنگا پیڑی ترات کمیٹری نینٹی ایٹی فور میں جہاں انیس سو چھراسی دار نر سہار ہویا اس دیش دی راجتانی دلی ویچ ہجارہ دی تداد دلی ویچ لوگ مارے گے اور اتھے بندیاں نو جندہ جلایا گیا جس گرو گراند صاحب دے اسی رو جا کے متھا دیکھ لے سی انہاں نو اگن پیٹ کیتا گیا اور جیڑیاں ریلوے لینہ ہن اتھے لوگاں نو نیچے اتار اتار کے ماریا گیا جس جگہ تے میں رہنڈا سی اوہ ہری نگر آشرم سی جتھے کم سے کم دو ٹائیسو ٹرک جلیا اتھے تیرہ چودہ بندے جندے مارے گے اور اوہ جو نجارہ سی میں اوہ چھپ چھپ کے دیکھ رہا رہا لگا تار تین دن میں پانی نہیں پیتا سی تے تسلے دے ویچوں ہوں اوہ پیپ توڑ کے میں اوہ دوے چھو پانی کٹ کٹ کے اسی پیندے رہے ساڑھے جڑھے بندے اتھے رہنڈے سی جا دو بار نکل رہے سی کیوں تے اتھے ایک بریج جائے گا سی جا دو بار نکل رہے سی پلیس ہوتوں ہی نا گولیاں چلان دی سی اور سانو کہن دی سی تُسی ایدھر بار نکل جاؤ جے ایک دو بندے بار تے پلیس نا انہا تے ہی گولیاں چلان دی سی مگر اے جو کچھ ہویا اور نرسہار کیونکہ رجیب گاندی نے کیا سی کی بڑا پیڑ گھٹا ہے تو دھرتی ہٹتی ہے انہیں دھرتی ہلا دیتی سی اور لگا تار دیکھ لو آج تک سانو انصاف ملیانی اٹھتی سال اسی جیل اتھے پارلیامنٹ دے اندر پارلیامنٹ دے بار اسی مجیرے کر دے رہے اپنے اتھے پانی پوان دے رہے مگر اٹھتی سالان دے وچ کانگرس دی سرکار یادہ رہی جو پارتی جنتہ پالٹی دی سرکار آئی اٹھل بیاری واج پائی دے ٹیم تے آئی سی چھ سال انہوں نے راج کیتا مگر اس ٹیم بی جے پی دی ادھے پارلیامنٹ دے وچ پارلیامنٹ ممبر نہیں سی تاں کی وہ کوئی متہ پاس نہیں کر سکتے سی واج پائی نے گل کئی سی اگر ہماری سرکار آئی فول فلیش تو ہم دوشیوں کو سجا دیں گے اے پھر نرندر موڈی آیا فول فلیش سرکار آئی سرجن کمار نوں جیل دیا مگر ایجر بھی جڑے لوگ ہن او کمدے پہ ہن جڑا اپنا کان پوردہ ایریہ ہے اتھے ایک سو ستائی لوگ مارے گے اتھے اسی ایس ای ٹی کروائی ہے آج انہوں چار سال ہوگے مگر یوگی سرکارنا ٹیلمور رویہ ہے اتھے بھی چٹھیاں پہ جیان پرائیم نیسٹر اتھے بھی جڑی ایس ای ٹی ہے او جلدی کم کرے اور دوشی جو ہن چونتی دوشی ایک سو ستائی بندے مارن والے اور جیل دیا سلا خان جان آج انہوں چاہیے تسی کیا کہ تھتی سال ہو گئے اس ٹائم تے تسی وکٹے موک ہو تسی دیکھیا کہ پولس والے خود جو لوگ کانو مارن دا آدیش دے رہے سی انہ دے آدیش دا پالن کر رہے سی نہ کہ لوگ کانو بچا رہے سی پہلی گال دوسری گال انصاف دے لی تسی زیادہ ٹائم کانگریس دا راج رہے اس کار کے سزا کانگریس دے لیڈر ہنو نہیں مل سکی کیونکہ کانگریس دے لیڈر ہی شامل سی لیکن اس تو بعد ہون دوہزار اٹھارہ جو سجن کمار نو سزا ملی ہے لیکن حالے کچھ دوشی حالے بھی باقی ہن جنہ نو لے کے مانگ ہو رہی ہے کہ انہ نو بھی جلدی تو جلدی سزا دیتی جاوے لیکن اٹھتی سالانچ جو پریوار پیڑیت پریوار نے انہا دیا جو زندگیاں بدلیاں انہاں یہ زندگیاں نو پٹڑی تلے آن واسطے یا پھر ایک کہیے صرف نارمل کرن واسطے کی کوششاں ہوئیاں اور ان کوششاں اگر نہیں ہوئیاں تو کون ذمہ دار ہے دیکھو کوششاں ہوئیاں مگر جیڑی تلک ویار جتھے مکان آئے گئے وہ لوگ کنج رہ رہے ہیں کسے دی بجلی نہیں ہے کسے دا پانی نہیں ہے اور انہا دا حال جا کے دیکھو حال کیا گئے وہ چھوٹیاں چھوٹیاں دکانہ لگا کے اپنا گجارہ کر دے پیار سرکار نے کیا سی اس ٹیم کی اسی پریوار جیڑے مر گئے ہیں انہا دے ایک بندے نو نوکری دے آنگے جا دے ایک بندے نو سرکاری نوکری مل جاندے ہیں وہ سہارا ہو جاندہ ہے جیڑے بچے اس ٹیم چار سال دے سی یا پن سال انہا نو پتا ہی نہیں انہا دے ماں پیو ماں میں چاچے تائے پواؤ زستین کی ایتھے نرس آر ہو ایسی ایتھے اسی تیرے پتا مارے گے سی یا تیری ماں ماری گی سی او پھر آنگے بھائی سا نو ملیا کی ایک کھنڈر مکان چھوٹا جا جتھے پنچ پنچ بندے پلانگ لگا کے تھلے اوپر سوندے توسی صحیح گال کے ہی اے منمون سنگھ نو لے لو ایک سکھ پردان منتری سی نا لوگ کہیں دے سی منمون سنگھ سکھ ہے گا او چراسی دے دنگا پیرتان لے کچھ کرے گا انہیں کی کتا جی میں خود چٹھی دیتی ہوں جا کے کہ اتھے کوئی یادگار بنائی جائے ساڑھے کول اتھے جگہ سی بالا صاحب گردوارے دے سامنے سرائک کلائے کھان دے بھی انہیں کیا جی میں مجبور ہے گا ایک جگہ نہیں دے سکتا پھر دلی گردوارہ کمیٹی نے اتھے سچ دی دوار بنائی کہ یہ جو کچھ آگیا سچ ہے ایدیچ نہ آئے ہم سب نے تماشا دیکھیا نر سنگھا راؤ آیا وی پی سنگھ آیا اور کتنے پردان منتری آئے رجیب گاندی آیا منمون سنگھ آیا اس لباد کئی ایسے پردان منتری آئے موجودہ دلی سرکار دی گل کتی جاوے ارون کے ارون کے جریوال نے بھی کناؤنسمنٹ کیتی سی کوشنا کیتی سی کہ میں جو چوراسی دے پیڑی تو انہا وستے کچھ کروں گا اگر میری سرکار بندی ہے انہا نے کچھ کیتا دیکھو جت دو یار چودہ دے بیجے پیڑی سرکار آئی سب تو پہلے انہا نے تلک ویار جا کے راجنات سنگھ جو گرہ منتری سی انہا نے ہر بندے نو جڑا اگر سی پیڑی سی انہوں پنج پنج لکھر پہ دیتا گیا اے جو کیجری والا ہے اے چھوٹ دا پجاری ہے گا چھوٹ بولتا ہے انہیں آج تک کچھ نہیں دیتا انہیں کیا سی میں نئے مکان بنا کے دیاں گا انہیں کیا سی بجلی فری کراں گا انہیں کیا سی پانی فری کراں گا انہیں کیا سی ایک بندے نو نوکری دیاں گا بچیاں نو پڑائی مفت کراں گا انہیں کچھ بھی نہیں کیتا پانچ سال پہلے ریا ساڑھے تین سال انہوں ہوگے ساڑھے آٹھ سال ڈیڑھ سال رہ گیا ہے اے چھوٹا بندہ ہے کوئی بھی ہر بندہ تماشا دیکھتا ہے انہوں وردتا ہے جد چھوٹا سی اے الیکشن آن دی ہے چھوٹا سی دا رولہ پا دن دے ہن چھوٹا سی واسطے اے اپنیاں ووٹا لین واسطے سب کر دے ہن کسی نے ساڑھا ساتھ جو ہے اندروں دلوں نہیں دیتا کیونکہ انہوں نے اپنے الیکشن پچھے دیتا کیونکہ ایک گل ساف ہے گی ہے کیونکہ موڈی نے آکے ایک ٹھل پائی کی جیڑا سرجن کمار جنہوں اسی دشمن سمجھ دے سی جنہوں ایک وڈا پاپی سمجھ دے سی انہوں جیل دیا سلا خانج پیجیا ادھے ساتھیاں نو جیل دیا سلا خانج پیجیا ایک وڈی گل چراسی نو ٹھل پائی سرجن کمار نو اندر کر کے اندر اندر موڈی نے آج اگر اٹھتی سالنا باد تسی وکٹیم ہو جو پیڑیت ہیں کی مانگ ہے تو ڈی کی انتظار ہے ہوں دیکھو سب تو پہلے اسی کہنے دیا کہ جیڑے دوشی اس ٹیم ہے گیا سرجن کمار تو بات جگدیش ٹائٹلر اس تو بات کمل نات اس تو بات ہونا دے جتنے ساتھی ہن اینجی اے لوگ جو ہے جد تک جیل دیا سلا خانج نہیں جانگے جتے اسی کھڑے ہیں اتھے بھی آگ لائی گئی سی کمل ناتھ لے ترفوں کچھ پلیس والے آگے ہن جو اجے تعلق جیل دیا سلا خانج جدے نا ہن کان پردے وچ ایک سو ستائی بندہ ماریا گیا اتھے انہ نے آج تک بندے اندر نہیں کیتے جا کے میں اتھے آل ٹی آئی جیڑی لاغو کروائی اور اج بھی جو پی سرکار جو اے ٹیلمود رویہ پنا رہیے جو دوشی ہن سٹھ دے قریب آگے ہن جیل دیا سلا خانج نی پیج دے پے میں اے گل شریہ نریندر موڈی نو مل کے اور اپنے ہومنیشٹر امی شاہ نو کیا ہے ٹیلی فون دے ہوتے کی جد تک کان پردے وی دوشی اندر نہیں جانگے سکھان دے وچ جو جو گصہ ہے او رے گا آج اسی چندے او کہندے جی چوراسی سکھ پل جان سکھ پلی نہیں سکھ دے کیا پاکستان تجھا دسی آئے اسی آج ارداس کر دیا نا جڑے اتھے رہ گئے جی او نہیں پلے اے چوراسی ایک ایسا ناسورے جنہوں نہیں پل سکھ دے اتھے گرو گرن صاحب جنہوں اگن پیٹ کیتا گیا اور اتھے نیرے لائے گے بیٹی ہے سردار کی دیش کے گدار کی اتھے بچیاں نو اے تیلک اپنا ترلوک پوری کلیان پوری جمنا پاردہ علاقہ کنیاں نو چک کے لائے گے انہاں دا ریپ کیتا گیا اور میری پیانانو ماتاوانو اور پراوانو پتہ سمان بجورگانو اتھے جندہ جلایا گیا انہاں دی آتا گنتی نہیں آگی گورنمنٹ سرکاری آکریا دے انسار اے کہن دے دس سیار بندہ مریا ہے بندہ یادہ مریا سی پامیو دلی سی پامیو یوپی سی پامیو مدیا پردیش سی پامیو حریانہ سی جتھے 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 اپنا پٹھیاں گانپور بخارو دے وچ اتھے بندے جندہ جلائے گے اوہ نجارہ میں تاں دس دا نجامو دین سٹیشن تے رستے دے وچ چار لاشاں پیاں سی جت چار لاشاں چکن لگے تے میں نو اراج کر لیا کہ تسی ریل دی پٹری توڑا رہا ہے میں نو ست دن بٹھا کے رکھیا جتنی آجنسیاں سی انہاں نے میرے کوئل پوچھتاج کی تھی اس تو بعد میں نو چھوڑیا انصاف تو علاوہ جو دوشیاں سزا تو علاوہ جو پیڑید پریوار نے انہاں نے واسطے کی مانگ ہے گیا ساڑی یہی مانگ ہے جی انہاں مکان فری دیں انہاں مکانہ دیں اتھے رہ سکتے اور لوگ اور جو سکولانچ انہاں دیں بچیاں دیں فیس ماف کیتی جائے کیجری وال بہت بہت وڑیان گلان کر دا ہے اور اس تو بعد بجلی دی ہو بجلی انہاں دیں ماف کر دیں نوکری جرور دیں انہاں دیں ماتا پتا مر گئے رہا انہاں دیں بچے اگن پوترے اگن جڑے اتھے رہن دیں اگن انہاں نوکری دیں نوکری ایک سارا ہے گیا سرکاری نوکری انہاں دیں اور جو اسی یہ کہنے ہیں اگے تو ایسے نر سہار نہ ہو سکر سرکار قنون جے انگریجان دیں ٹیم دیں قنون بنے انہاں سرکار قنونہاں نو بدل دی پی ہے انہاں سرکار قنونہاں بدل کے جڑے لوگ ای آجے کام کر دیں انہاں دیں فاسین دیں پھن دیتے انہاں نو چڑھایا جاوے